یہاں تک کہنے کے بعد گدیری رکی، ڈم لیا، پھر سانکرہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولتی چلی گئی۔ اب تم شاید کہنا پسند کرو گی کہ بنانا بن ہنزلہ کا تعلق بنوکلب کے ایک سرکردہ خاندان سے ہے، جبکہ خریم بن عمر کا تعلق کوفہ شہر کی ایک نواہی بستی سے ہے، ایک غریب شخص ہے، بھیڑ بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ یہ حالات مجھے ابن سار نے بھی تفصیل کے ساتھ بتائے تھے۔ تو تم نے خریم بن عمر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بنانا بن ہنزلہ کے مقابلے میں وہ ایک کم تر انسان ہے اور تم اسے میرے جیون ساتھی کے طور پر مناسب خیال نہیں کرتی ہو۔ گدیری کی اس ساری گفتگو کو سانکرہ نے سخت ناپسند کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں وہ اس کی طرف دیکھتی رہی پھر بول پڑی۔ جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے خریم بن عمر کا انتخاب نہیں کیا تمہارے لیے بنانا بن ہنزلہ کو چنا ہے۔ میرا تم سے یہی سوال ہے کہ تم ہاں یا نا میں جواب دو؟ اگر تم ہاں میں جواب دیتی ہو تو اس سلسلے میں بنانا بن ہنزلہ سے بات کروں گی۔ اگر نا میں جواب دو گی تو خاموش رہوں گی۔ اس موقع پر گدیری کی آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی اس نے پھر سانکرہ کو مخاطب کیا۔ اگر میں اپنے جیون ساتھی کے لیے خریم بن عمر کا نام لوں تو کیا اس سلسلے میں تم خریم بن عمر سے بات کرو گی؟ اور اسے میرا جیون ساتھی بنانے کی کوشش کرو گی؟ گدیری کے ان الفاظ سے سانکرہ برہم سی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بول پڑی۔ یہ تم بار بار خریم بن عمر کا نام کیوں لیے جا رہی ہو؟ میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ گدیری پھر اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے بول پڑی۔ کیا تمہارے خیال میں خریم بن عمر شادی شدہ ہے؟ یا ان علاقوں میں پہلے سے کوئی لڑکی اس کی طرف مائل ہے؟ سانکرہ نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں کیا جانوں کوئی لڑکی اس کی طرف مائل ہے کہ نہیں؟ میری تو کبھی ان سے گفتگو نہیں ہوئی۔ اور نامے لے جانتی ہوں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ اگر تمہیں ان کے متعلق ایسی ہی جستجو ہے تو تم خود براہ راست ان سے بات کرنا۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو پہلا سوال یہی کرنا۔ گدیری چند لمحے خاموش رہی شاید وہ کوئی فیصلہ کر رہی تھی۔ پھر اپنا مو وہ سانکرہ کے کان کے قریب لے گئی اور کہنے لگی۔ سانکرہ جس شخص کو تم نے میرے جیون ساتھی کے لیے چنا ہے میں اسے قبول کرتی ہوں۔ ساتھ ہی تم سے یہ بھی سوال کرتی ہوں کہ تم دھرمداز کے ساتھ اپنے پھیرے کب کرانا پسند کرو گی؟ میں یہ بھی خطرہ محسوس کرتی ہوں کہ کہیں خریم بن عمر کی وجہ سے دھرمداز کے ساتھ تمہارے پھیرے معتل ہی نہ ہو جائیں۔ ویسے سانکرہ برا مت ماننا کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تم خریم بن عمر میں دلچسپی لیتی ہو؟ یہاں تک کہنے کے بعد گدیری پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس سوال پر سانکرہ کی گردن جھگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہی پھر سانکرہ سنجیدہ آواز میں بول پڑی۔ گدیری میری بہن ابھی تک تو میں کچھ نہیں جانتی۔ میں ایک الجن ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ دھرمداز بھی میری ماتا کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اس کے ساتھ پھیرے ہونے والے تھے پر ایک روز مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بھگوان کو ایسا منظور تھا۔ پھر میرے سامنے حالات اور وقت نے اس خریم بن عمر کو لاکھڑا کیا۔ ابھی تک جو میرا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوا ہے اسے نہ محبت نہ پرید کا نام دیتی ہوں۔ بہرحال میرے اندر ایک جذبہ ہے جو بار بار مجھے خریم بن عمر کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں۔ بہرحال ابھی میں نے خریم بن عمر کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تاہم دھرمداز کے یہاں آنے کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک پریشانی میری روح میں ایک روگ سا اٹھ کڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو حالات مجھے کس سمت میں بہا کے لے جائیں۔ سانکرا رکی دم لیا پھر وہ گودیری کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ گودیری میری بہن تو خوش قسمت ہے کہ تُو نے میرے کہنے پر بنانا بن ہنزلہ کو اپنانے کی عامی بھر لی ہے۔ اس سلسلے میں اب میں خود بنانا سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں میں جو ہی اس پر انکشاف کروں گی وہ تمہارا بہترین خیال رکھنا شروع کر دے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ بہت اچھا انسان ہے، ہنس مکھ ہے، کڑوی سے کڑوی بات کو بھی پی جانے کا حوصلہ اور صبر رکھتا ہے۔ جہاں تک خریم بن عمر کا تعلق ہے وہ کم گو ہے۔ زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ سنجیتہ ہے۔ جب بھی کسی عورت سے گفتگو کرتا ہے تو تم نے اندازہ لگایا ہوگا۔ زمین کی طرف دیکھتا ہے، نگاہ جھکا کر رکھتا ہے۔ کبھی بھی اس نے کسی عورت یا لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی اور اس کی یہی ادا میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر چکی ہے جسے میں ابھی تک کوئی نام نہیں دے سکی۔ دریائے دشت کے کنارے جس طرح اس نے میری عبرو میری جان کی حفاظت کی تھی وہ ایک ایسا مارکہ ایک ایسی مہم تھی جسے میں اپنی موت اپنی مرگ تک فراموش نہیں کر سکوں گی۔ گدیری میں ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہوں جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ میں نے نہیں کیا کہ مجھے کس راستے پر سفر کرنا ہے۔ جس دو راہے پر میں کھڑی ہوں اس سے ایک راستہ خریم بن عمر کی طرف جاتا ہے دوسرا دھرمداز کی طرف۔ میں شش و پنج میں ہوں کہ کس راستے کو اپنا ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد میں پچتاؤں میں نہ ڈوبی رہوں۔ کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی؟ گدیری سانکرہ کے اس سوال کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ این اسی لمحے ساول تقریباً بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی وہ ہاں پر رہی تھی اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سانکرہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گدیری بھی کھڑی ہو گئی پھر سانکرہ نے اسے مخاطب کیا۔ ساول خیریت تو ہے تم گھبرائی ہوئی بھاگ کر آ رہی ہو تمہاری سانس بھی پھولی ہوئی ہے کیا ہوا؟ اس پر ساول نے اپنے آپ کو سنبھالا پھر سانکرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی۔ مالک میں دو خبریں لے کر آئی ہوں ایک اچھی ہے ایک بری پہلے آپ سے اچھی خبر کہتی ہوں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مسکی کے نواح میں خریم بن عمر نے مجوسیوں کے سپاہ سالار نرمیش کو بدترین شکست دی ہے۔ خریم بن عمر نے رات کی تاریکی میں اس کا خوب خدل عام کیا۔ خریم بن عمر نے اس پر شبخون مارا تھا جس کے نتیجے میں خریم بن عمر نے مسکی شہر کے باہر جو نرمیش کا لشکر تھا اس کا تقریباً مکمل طور پر صفایہ کر دیا ہے۔ نرمیش چند محافظ دستوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب تھوڑی دیر تک خریم بن عمر مکران میں داخل ہونے والا ہے۔ رام رتن یہاں پہنچا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ یہاں سے دو تین میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ راجہ داہر نے ایک لشکر قندابیل میں جمع کیا ہے۔ اس لشکر میں قبیلہ الاف کے باغی مسلمان بھی شامل ہیں۔ ساتھ راجہ داہر نے نکامرہ قبیلے کے سردار مومل کی طرف پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ مسلمان اوپر جنوب کی طرف سے حملہ کرے۔ شمال کی طرف سے راجہ داہر کا لشکر حملہ آور ہوگا۔ ایسا ہی پیغام انہوں نے نرمیش کی طرف بھی روانہ کیا ہے۔ پر شاید راجہ داہر کو ابھی تک یہ خبر نہیں ملی کہ مسکی شہر کے نوا میں خریم بن عمر نرمیش کو بدترین شکست دے چکا ہے۔ پہلے یہ قوتیں ایک دن مقرر کریں گی اور پھر اسی دن یہ تینوں مختلف اطراف سے مکران کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ساول مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ این اسی لمحے اس کمرے میں سانکرا کی ماں روجن داخل ہوئی۔ اس نے جو تینوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اپنی بیکی سانکرا کو مخاطب کیا۔ سانکرا خیریت تو ہے؟ ساول تم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جو دو خبریں ساول نے بتائی تھی سانکرا نے اپنی ماں روجن سے کہہ دی تھی۔ ساتھ ہی سانکرا بول پڑی میری ماں میرے خیال میں ہمیں ہویلی سے باہر نکل کر ابن سار اور بنانا بن ہنزلہ کے ساتھ مسلمانوں کے فاتح لشکر کا استقبال کرنا چاہیے۔ ماں آپ جانتی ہیں خریم بن عمر میرے محسن میرے مربی ہیں۔ انہوں نے میری جان اور عزت کی حفاظت کی۔ ان کی فتح پر ان کا سواگت کرنا میرے فرائز میں شامل ہے۔ سانکرا کی اس گفتگو سے روجن کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر کہنے لگی۔ میری بیٹی تم تو اس طرح گفتگو کر رہی ہو جیسے میں تمہیں خریم بن عمر کا سواگت کرنے سے منع کر رہی ہوں۔ تو جو کچھ بھی کرے گی میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیری دل شکنی نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کا جواب سن کر سانکرا خوش ہو گئی۔ پھر سانکرا اور گدیری ہی نہیں ساول اور خود روجن بھی خریم بن عمر اور اس کے لشکر کا استقبال کرنے کے لیے حویلی سے نکل گئی۔ جب وہ ساتھ والی حویلی میں داخل ہوئیں تو حویلی کے سہن میں انہیں مجاہ بن سار تمیمی کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ بنانا بن ہنزلہ کے علاوہ ہرچند رائے اور سانکرا کا منگیتر دھرم داس بھی تھے۔ چاروں آگے بھڑی پھر سانکرا نے ابن سار کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ساول تقریبا بھاگتی ہوئی ہمارے پاس گئی اور اس نے ہمیں وہ خبریں سنائی ہیں۔ ایک اچھی ہے ایک بری ہے۔ جواب میں ابن سار فوراں بول پڑا۔ تو ٹھیک کہتی ہے میری بیٹی اچھی خبر یہ ہے کہ نرمیش کو خریم بن عمر نے بدترین شکست دی ہے۔ اس پر جان لیوہ شبخون مارا۔ بری خبر یہ ہے کہ قدابیل میں راجہ داہر ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا باغی سردار حارس اور اس کے دونوں بیٹے معاویہ اور محمد بھی اس کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور وہ حملہ آور ہونے کے لیے نکامرہ قبیلے کے سردار مومل اور مجوسیوں کے سفہ سالار نرمیش کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ایک دن مقرر کرنا چاہتے ہیں جب وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن ان کی اس کارروائی سے پہلے ہی پہلے ہم بھی اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ بس مجھے خریم بن عمر کی آمد کا انتظار ہے۔ میرے خیال میں وہ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی آمد ہی کی وجہ سے ہم سہن میں نکل گئے ہیں۔ میں جاتا ہوں کہ اس کا شاندار استقبال کیا جائے۔ ابن سار جب خاموش ہوا تو سانکرا نے پھر اس سے مخاطب کیا۔ میں اپنی ماں سے اجازت لے چکی ہوں۔ کیا ہم بھی اس کے استقبال میں شامل ہو سکتی ہیں؟ اس پر بڑی فراخدلی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن سار کہنے لگا۔ کیوں نہیں میری بیٹی تم اس استقبال میں پیش پیش رہ سکتی ہو۔ اس سلسلے میں تمہیں کسی سے میرے خیال میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابن سار کے اس جواب سے سانکرا خشمگی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر سانکرا بنانا بن ہنزلہ کے قریب گئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی۔ ابن ہنزلہ میرے بھائی میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں۔ ابن ہنزلہ ابن سار کے پاس سے ہٹ کر سانکرا کے سامنے آیا اور کہنے لگا۔ کہو میری عزیز بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں سرگوشی کے انداز میں سانکرا بول پڑی۔ میرے بھائی اگر میں گدیری کو آپ کی زندگی کا ساتھی آپ کے جیون کا رفیق دیکھنا چاہوں تو کیا آپ اس فیصلے کو پسند کریں گے؟ سانکرا کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر تک ابن ہنزلہ نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔ سانکرا میری بہن تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسی بات کبھی آئندہ مت کہنا۔ اگر گدیری کو خبر ہوئی تو یاد رکھنا وہ خفگی کا اظہار کرے گی۔ سانکرا ہز دی اور کہنے لگی۔ عزیز بھائی جو کچھ میں آپ سے کہہ رہی ہوں گدیری سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ آپ کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا اظہار کر چکی ہے۔ بس آپ کے ہاں کہنے کی دیر ہے۔ پھر دیکھئے مکران کے ان سہراؤں میں محبت کے شگوفے کیسے پھوڑتے ہیں۔ سانکرا کے ان الفاظ پر ابن ہنزلہ نے ایک کہہ کہہ لگایا پھر کہنے لگا۔ اگر گدیری مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہے تو میں گدیری کے میار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ نہ صرف اس کی زندگی کا اچھا ساتھی اور رفیق ثابت ہوں گا بلکہ اس کی ذات کا بہترین پاسبان اور محافظ بھی ثابت ہوں گا۔ میری بہن کیا میں اس سلسلے میں براہ راست گدیری سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ سانکرا نے جب اس بات میں سر ہلا دیا تو ابن ہنزلہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر گدیری عجیب سے انداز میں شرمہ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سانکرا اس کے متعلق ابن ہنزلہ سے گفتگو کر رہی ہے۔ پھر جب ابن ہنزلہ آہستہ آہستہ گدیری کی طرف بڑھا تو گدیری کا جسم کامپنے لگا۔ وہ زمین کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ گدیری کے سامنے جا کر ابن ہنزلہ رکا اور گدیری کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ گدیری میں تیرا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے اپنی زندگی کا رفیق بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میں تمہیں وہ محبت اور پیار دوں گا جو سہراؤں کے اندر کم از کم مثالی ہوگا۔ یوں جانو آج کے بعد ان سہراؤں کے اندر تم میری امانت ہو اور میں تمہاری خوب حفاظت کروں گا۔ گدیری کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن ابن ہنزلہ کے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر انتہائی گہری خوشگوار مسکرہ ہٹ تھی۔ لگتا تھا بظاہر وہ چپ اور خاموش تھی لیکن باباتن اس کی خوشیوں اس کے اتمنان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر ابن ہنزلہ پیچھے ہٹ کر ابن سار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مغرب میں سورج کافی جھگ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سورج کی سرخ کرس غروب ہو گئی۔ سہراؤں کے اندر ہوا میں کسی قدر خنکی آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہویلی سے باہر نکلے اور سب کے چہروں پر خوشیاں پھیل گئی تھی۔ اس لیے کہ مغرب کی جانب سے خریم بن عمر کا لشکر آ رہا تھا۔ خریم بن عمر اپنے لشکر کے آگے آگے تھا۔ پر ہچکچاتے شرماتے گدیری ابن ہنزلہ کے قریب آئی۔ ابن ہنزلہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ لہٰذا اس نے اپنا سر آگے کر دیا۔ گدیری نے بڑے رازدارانہ انداز میں ابن ہنزلہ کو مخاطب کیا۔ یہ جو سانکرا ہے نا اندر ہی اندر خریم بن عمر سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اپنی اس محبت کو چھپائے ہوئے ہیں اظہار نہیں کرتی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی لیکن کہتی ہے کہ میرے دل میں ایسے جذبے ہیں جنہیں محبت کا نام فلحال نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ برابر ٹک ٹکی باندھے خریم کی طرف دیکھے جا رہی ہے۔ جون جون وہ قریب آتے جا رہے ہیں اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ اپنے منگیتر دھرمداز کو برابر نظر انداز کیا جا رہی ہے۔ ابن ہنزلہ کچھ دیر تک مسکراتا رہا پھر گدیری کو اس نے مخاطب کیا۔ گدیری جب سانکرہ نے مجھے یہ بتایا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو تو خریم بن عمر کی فتح کے بعد جو سب سے بڑی خوشی مجھے ملی وہ تمہاری محبت ہی کی تھی۔ اب جب کہ تم یہ انکشاف کر رہی ہو کہ سانکرہ میرے عزیز بھائی خریم بن عمر کو پسند کرتی ہے تو یاد رکھنا خریم بن عمر کی فتح کے بعد یہ انکشاف سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ اسے ذرا آنے دو میں اس موضوع پر اس سے گفتگو ضرور کروں گا۔ گدیری پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اتنی دیر تک خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ قریب آ گیا تھا۔ پھر ابن ہنزلہ بھاگ پڑا اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خریم بن عمر رک گیا۔ اپنے گھوڑے سے اترا اتنی دیر تک ابن ہنزلہ بھاگ کر اس سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ پہلے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا پھر اس کے کان میں کہنے لگا۔ ابن عمر میرے عزیز بھائی میں تمہیں نرمیش کے خلاف اس شاندار فتح پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تمہیں اچھی خبر سناتا ہوں کہ حسین اور پرجمال سانکرہ تمہیں چاہتی ہے۔ تم سے پیار کرتی ہے تم سے محبت رکھتی ہے۔ ایک دم مسکراتے مسکراتے خریم بن عمر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا۔ ابن ہنزلہ تم پاگل ہو گئے۔ باید تم سانکرہ کے حالات سے واقف نہیں ہو۔ سانکرہ دھرمداز کی منگیتر ہے۔ جس روز اسے نیرون شہر سے اٹھایا گیا ایک دن بعد دھرمداز کے ساتھ اس کے پھیرے ہونے والے تھے۔ سنے ابن ہنزلہ میں اپنی خوشی کی خاطر کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں دیکھ سکتا۔ سانکرہ ایک خوبصورت حسین لڑکی ہے۔ ہر کسی کا دل چاہے گا کہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے۔ لیکن میں ایسا پسند نہیں کروں گا کہ وہ یہاں دھرمداز کی امانت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھرمداز ہی کی ہو کر رہے گی۔ اب کبھی میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو نہ کرنا۔ اتنی دیر تک سب چلتے ہوئے خریم بن عمر کے پاس آ گئے۔ سب نے باری باری اسے فتح کی مبارک بات دی۔ سانکرہ بھی شرماتے ہوئے قریب گئی اور خریم بن عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں آپ کو آپ کی شاندار فتح پر دلی مبارک بات دیتی ہوں۔ آپ کی یہاں آمد ہمارے لیے یقیناً خوشیوں اور اتمنان کا باعث ہے۔ آپ جب یہاں نہیں ہوتے تو یہاں کا ماحول عجیب گھٹا گھٹا اور بے سکون سا ہوتا ہے۔ سانکرہ کی اس گفتگو کا خریم بن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابن سار کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ میرے بعد یہاں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ ابن سار کہنے لگا پہلے اندر چل کر ہوئیلی میں بیٹھو۔ لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دو اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نیا حادثہ کہاں اٹھنے والا ہے۔ خریم بن عمر اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور کہنے لگا نہیں جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں اس کے بعد میں اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا۔ جب خریم بن عمر اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو ابن سار بولا ابن عمر میرے بیٹے مجھے تمہاری فتح کی انتہا درجے کی خوشی ہے۔ پر جس وقت تمہاری فتح کی خبر ملی ساتھ ہی ایک اور خبر ملی اور وہ یہ کہ قندابیل شہر میں راجہ داہر نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ حارس اور اس کے دونوں بیٹے محمد اور معاویہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ جس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے اس کا کہنا ہے کہ اپنے تیز رفتار قاسد راجہ داہر نے نکامرہ قبیلے کے سردار مومل اور نرمیش کی طرف روانہ کر دیئے ہیں۔ تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی دن مقرر کیا جائے جس دن ہم پر تین اطراف سے حملہ کیا جائے گا۔ ایک قندابیل کی طرف سے دوسرا نکامرہ قبیلے کی طرف سے تیسرا نرمیش کی طرف سے۔ اب بتاؤ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب میں خریم بن عمر کے چہرے پر انتہائی تلخ مسکراہت نمودار ہوئی۔ پھر ابن سار کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن سار میرے محترم جہاں تک نرمیش کا تعلق ہے چند ماہ تک وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے اس کی کمر ایسی توڑی ہے کہ کچھ عرصے تک وہ سنبھل نہیں پائے گا۔ مسکی شہر کے نوا میں جو اس کی اسکری قوت تھی اسے تو میں نے تباہ و برباد کر دیا ہے اب اس کے پاس دو شہر رہتے ہیں ایک ماہان ایک اناس۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ جس قدر میں نے اس کی قوت مسکی کے باہر تباہ کی ہے ایسی دو قوتیں اس کے پاس ماہان اور اناس میں بھی ہیں۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو اس کی باقی کی دو قوتوں کو بھی تحس نحس کر کے رکھ دوں گا۔ جہاں تک رادہ داہر کے لشکر کے علاوہ حارس اور اس کے بیٹوں کا قندابیل میں جمع ہونے کا تعلق ہے تو ان کے اس اجتماع کو میں بھی فضول بنا کر رکھ دوں گا۔ میں مکران میں قیام نہیں کروں گا۔ جو لشکر میرے ساتھ ہے اسے لے کر میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے قندابیل کی طرف پوچھ کروں گا اور اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ ابن سار تڑپ کر بولا ابن عمر میرے بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تم ایک طویل سفر سے آئے ہو تم ہی نہیں تمہارے لشکری بھی تھکے ہوئے ہیں تمہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ روز یہاں قیام کرو اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرو اس کے بعد یہاں سے کوچھ کرنا۔ اس پر فوراں حریم بن عمر بول پڑا سستانے اور آرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے سر پر چڑھائیں۔ ابن سار اگر میں یہاں کچھ دن رک گیا تو یاد رکھنا دشمن کو خبر ہو جائے گی کہ نرمیش سے نمٹنے کے بعد میں مکران میں واپس آ چکا ہوں۔ لہٰذا وہ محتاط ہو جائیں گے۔ اس طرح جو کارروائی میں ان کے خلاف کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا۔ میں اگر قنابیل میں موجود لشکر کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یاد رکھنا راجہ داہر نکامرہ قبیلے کے سردار مومل اور نرمیش کو یقجہ ہونے میں وقت لگے گا۔ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی طاقت کو پہلے کی نسبت زیادہ مربوط اور مستحقم بنا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خریم بن عمر رکا اور ابن سار کو کہتا چلا گیا۔ میرے لشکر کے پیچھے جو بار برداری کے جانور کھڑے ہیں یہ جانور اور ان پر لدہ ہوا سامان مجھے نرمیش کی لشکرگاہ سے ملا ہے۔ آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں لشکر کے ساتھ ابھی اور اسی وقت قندابیل کی طرف پوچھ کروں گا۔ اس پر ابن سار پھر بول پڑا میرے بیٹے میں تمہارے جذبات تمہاری حب البطنی کی قدر کرتا ہوں۔ پر تمہارے جیسے جذبے سب لشکری تو نہیں رکھتے وہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہت کھیلی پھر اس نے ابن سار کو مخاطب کیا۔ آپ کی موجودگی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خریم بن عمر اپنے لشکریوں کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ ابن ہنزلہ نے اسے مخاطب کیا۔ ابن عمر میرے بھائی اب میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جس طرح تم اکیلے دشمن کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہو یہ میرے لیے شرم اور خجالت کی بات ہے۔ کہ آپ تو جنگوں میں حصہ لیتے رہیں اور میں یہاں مکران میں آرام کرتا رہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ایسی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس بار یا تو تم مکران میں رہ کر آرام کرو میں لشکر کی نماندگی خود کرتا ہوں۔ یا تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ خریم بن عمر ابن ہنزلہ کے قریب آیا۔ دو تین بار اس کا شانہ تھپ تھپ آیا۔ پھر بڑی شفقت سے کہنے لگا۔ موسیقی